نمازکار دوستو میں کلویندر سنگھ اور دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایچ ایس ایسی کی فارم کی جو 2018 کی ہریانہ سٹاف سیلیکشن کمیشن سے آپ کے فارم اپلائی ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ اپلائی کرنے کے لیے گروپ ڈی پر کلک کریں گے اور اس کے بعد دوستو آپ کو پتائیے کہ آپ کو ریجسٹر کرنا ہے کینڈیڈیٹ اور یہاں سے آپ نوٹیفیکیشنز جو بھی اس میں اپشنٹ ہیں لگن ہیں اور لگن اور ریجسٹر اگر آپ اوریڈی لگن ہے تو کلک کریں گے لوگن پہ آپ پر ریجسٹریشن اگر ہو چکا ہے کسی کینڈیڈیٹ کا اگر نہیں تو آپ ریجسٹریشن پر کلک کریے ریجسٹریشن پر کلک کرنے سے پہلے آپ نوٹیس بورڈ کو دھیان سے پڑھ دیجئے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کنٹینئو کا جو بٹن ہے آپ نے اس پر continue to registration پر کلک کرنا ہے آپ نے یہاں سے accept کرنا ہے اور proceed کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہ ساری جو information ہے اس کو fill کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ساری information میں نے fill کر دیا ہے لیکن security purposes کی وجہ سے میں نے اس کو hide کیا ہے اور continue کر دیا continue کرنے کے بعد دوستو ابھی کافی ساری کچھ سے ایک problems آ رہی ہیں جو میرے دوستو کو تو انہیں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے اور یہاں سے دیکھئے دوستو ہم اس کو screen shot لے کر جیسے کی ایک light shot screen shot کا ایک software ہے آپ اس کو download کر کے یہاں سے directly print کر سکتے ہیں اور میری انہیں ویڈیوز ہیں ان میں میں نے اس software کی بارے میں بتایا ہے آپ کو اور اس کے علاوہ دوستو آپ جو بھی یہ complete کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے print login کرنا ہے یہ آپ کا online جو credential ہے وہ بن چکا ہے جو بھی candidate آپ apply کرنے کے لیے جس candidate کا data آپ fill up کر رہے ہیں اس کا یہ credential already اس کے mobile پر بھی دکھائی دے گا آپ اس کو copy paste کر سکتے ہیں اور جو بھی اگر x price میں spaces ہیں اس کو آپ ہٹا دیجئے اس کے بعد دوستو آپ کو password دینا ہے جو بھی آپ نے password اس کا credential میں بنایا ہے اس کے بعد sign in کرنا ہے اور sign in کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ جو 7 columns ہیں آپ کو اس کی جانکاری completely دینی ہے first column tool سے لے کر last column تک آپ نے complete کرنا ہے اس میں جو بھی جانکاری وقتیت جانکاری ہے first column میں آپ کو وہ دینی ہے اس کے بعد آپ نے next کر دینا ہے پھر آپ نے اس کا address کی جو جانکاری ہے communications address اس کے بارے میں آپ نے اس میں جانکاری دینی ہے اور دوستو اس جانکاری دینے کے بعد آپ نے اس کو submit کر دینا ہے submit کرنے کے بعد دوستو یہاں سے دیکھئے دوستو اگر آپ یہاں سے fill up نہیں کرتے تو وہ last میں جا کے document upload کرنے کا option نہیں مل پاتا تو اس option کو click کریے اور یہ سبھی جو نیچے کے option sign کو no no کریجئے تاکہ اگر کوئی بھی option yes رہے گا تو اس کے آپ کو documents لگانے پڑیں گے جیسے کہ کوئی criminal ہے تو اس کو yes کرنا ہے کوئی criminal cases وغیرہ یا پھر کوئی already government job میں ہے تو اس کے آپ اچھی طریقے سے اس کو پڑھ دیجئے اور یہ آپ کو جو last time سے error دکھائی دے رہی ہے ابھی latest error ہے یہ اور اگر آپ کو یہ بھی دکھائی دے رہی ہے تو آپ کو کچھ زیادہ اس کے بارے میں سوچنے کی ضرور نہیں ہے آپ کو کرنا کیا میں بتا دیتا ہوں آپ ایک دو بار اس کو save and proceed کر دیجئے جیسے یہ error دکھائی دے رہی ہے آپ اس کو save and proceed کیجئے آپ چنتہ مت کریے کیونکہ یہ already server پر جا کر save ہو رہا ہے آپ اس کو کس پرکار سے check کر پائیں گے کہ یہ already server پر save ہو رہا ہے آپ home پہ جائیے اور home پہ جانے کے بعد میں ایک دو بار اس کو کر دیتا ہوں اگر آپ کا جاتی SC یا BC سے related کوئی candidate آپ اس کا form fill up کر رہے ہیں تو آپ ایک دو بار جیسے ہی اس کو کریں گے تو آپ کے سامنے جو third option ہے وہ open ہو جائے گا اور آپ documents upload کر سکتے ہیں اس کے جو necessary documents cast سے related آئیں یا اس کے علاوہ other documents ہیں یہاں پہ دیکھئے دوستو اس پہ click کر کے آپ کو یہاں سے پتہ لگے گا کہ یہ time route کی error ہے اور time route کی error کے according آپ دوبارہ سے یہاں پہ home پہ click کیجئے اور یہاں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں سے جو information ہے کتنی ایک آپ کی complete ہو چکی ہے تو آپ ایک دو بار جیسے ہی اس information کو کریں گے تو آپ کا already یہ جو form ہے وہ time route ہونے کے باوجود بھی آپ next proceeding کر سکتے ہیں یہ server میں کچھ ابھی فیلال دیکھت آ رہی ہے تو آپ اس پہ دوبارہ سے home پہ click کریے آپ دوبارہ سے کریے اور add کریے جو بھی آپ کے documents ہیں ان کو add کیجئے add کرنے کے بعد دوستو آپ یہاں سے جتنا بھی options ہیں ان کو click کرنے کے بعد save کر دیجئے save کرنے کے بعد آپ کا جو documents ہیں کوئی زیادہ مشکل اس میں کام نہیں ہے آپ جتنے documents ہیں candidates کے وہ سبھی add کر سکتے ہیں یا پھر جو بھی اس میں required documents ہیں ان کو add کر سکتے ہیں تو فیلال کوشش کیجئے آپ per documents اگر آپ 20 روپے extra لے رہی ہیں candidates سے تو آپ ان کے سبھی documents یہ آرام سے attach کر دیجئے کیونکہ کافی سارے جو یار دوست ہیں وہ کافی کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہ اگر ہم سبھی documents attach کرتے ہیں تو کافی time لگ جاتا ہے تو اگر candidate اس کے لئے requirement کہہ رہا ہے کہ مجھے سبھی documents attach کرنے ہیں تو کرپیا اس کو completely attach کیجئے تاکہ اس کو کوئی پریشانی نہ آئے آپ اس کی fees جو attach کرنے کی وہ extra charges کر سکتے ہیں جتنے بھی documents ہوں فیلال 100 fees اس کی apply کرنے کی جہاں جہاں کئی بھی ہم دیکھتے ہیں وہ لے رہے ہیں اور جو باقی ان کی fees ہیں online fees وہ الگ سے pay کرنی ہوتی ہے یہاں سے دوستو آپ نے جیسے دیکھا کہ self declaration ہے اگر یہ government job میں ان کے کوئی بھی وقتی کام نہیں کر رہے تو self declaration آپ نے اس کو print کر لینا ہے print کرنے کے بعد آپ نے sign کروا لینے ہیں اور sign کروانے کے بعد آپ اس کو بھی ساتھ میں upload کریں گے اس کا بھی ایک option آئے گا upload کرنے کا self declaration کا تو فیلال یہ سبھی جو کام ہیں وہ completely آپ نے پہلے سے ready کر کے رکھنے ہیں اور جیسے ہی میں نے سبھی documents سبھی سے scan کر لی ہیں کچھ ہی سمجھ میں جو بھی آپ کے اس میں required documents ہیں اور documents scan کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں سے photo کو browse کریں گے browse کرنے کے بعد دوستو ہم اس میں attach کر دیا ہے جو بھی documents ہیں اور یہاں سے دوستو ہم اس کو browse کر رہے ہیں signature کو signature کو browse کرنے کے بعد اس کو ہم نے دوبارہ سے crop کر لیا کیونکہ یہ جو میرے signature ہے اس میں already کچھ اچھی طرقے سے نہیں دکھائی دے رہے ایک دو بار آپ اس کو refresh کر لیجئے تاکہ جو بھی اگر آپ نے documents attach کیا ہے اگر اس میں کچھ کمی رہ جاتی ہے تو آپ دوبارہ سے اس کو refresh کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں دوستو بلکل صحیح جو signature ہیں وہ آ چکے ہیں اور آپ اس کو save & proceed کر سکتے ہیں save & proceed کرنے کے بعد دوستو آپ کو کچھ ایک سمیہ بعد جو یہ documents uploaded ہو چکے ہیں successfully اور یہ save & proceed کے لیے آپ کو experience اگر ہے تو آپ attach کر دیجئے اور اگر experience نہیں ہے یہاں پہ تو اس کو attach کرنے کی ضرور نہیں یہاں پہ documents جو میں نے scan کیے تھے ابھی ان کی جو pdf file ہے میں actually میں telegram use کرتا ہوں اور کافی سارا جو information ہے وہ telegrams کے according اپنے جو documents ہیں اور اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں ہیں ان کو telegrams سے share کر کے اس میں computer میں لاتا ہوں اور زیادہ تر میں جتنا بھی کام کرتا ہوں میں اپنے android phone اور telegrams کو use کر کے اس کے coordination سے computer میں جتنے بھی فرم ہوتے ہیں ہم اسی سے apply کرتے ہیں یہ میں نے سارے documents ہیں ان کا screenshot لے لیا اور screenshot لینے کے بعد ان کا جو بھی size ہے وہ automatically میں نے اس کو set کر لیا ہے کافی سارے جو دوست ہیں وہ scanning کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کافی اور method use کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑی سی knowledge ہے phone کی اور تھوڑی سی knowledge ہے آپ کے پاس advanced technology کی تو آپ بلکل easily کام کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ کو 10 minute ایک phone بڑھنے میں لگے گا اگر آپ کی پاس advance knowledge ہے اور یہاں سے دوستو دیکھ پا رہے ہیں میں نے کافی سارے documents سی میرا ایک دوست ہے انہیں کے documents کو میں نے scan کر کے آپ کے سامنے جو ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں اس کی permission میں نے ان سے لے لی ہے کہ ہم اس ویڈیوز کو آپ کا online کریں گے تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو پتہ لگ پائے کیا کیا documents required رہتے ہیں کس طریقے سے documents سیو کر سکتے ہیں یہ دیکھئے دوستو میں نے light shot screen shot یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں میں نے ان سبھی documents سیو کر لیا اور میں اس telegram کو نیچے کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نے بالکل easily سبھی documents کو upload کر دینا ہے اگر میرا یہ purpose ویڈیو بنانے کا نہ ہوتا تو اس ویڈیوز کو میں کافی جلدی complete کر لیتا ہوں لیکن فیلال مجھے یہ error جو دوستو آپ کو آ رہی ہے اس error کو دور کرنے کے لئے آپ دوبارہ سے home پہ کلک کیجئے اور uploaded documents جو بھی آپ کی یہاں سے problems red color میں ڈکھائید areas کو save کر کے next کر دیجئے اور آپ کے سب اس documents uploaded دکھائید دے جائیں گے تو جیسے ہی آپ اس کو upload کر دیجئے تھوڑا سا اس میں ٹائم ضرور لے رہا ہے کیونکہ آج server بہت ڈاؤن ہے کافی problems آ رہی ہے دوستو کو جو بھی form apply کر رہے ہیں کافی سارے دوست ایسے ہیں جن کو form apply کرتے سامنے errors فیس کرنے پڑ رہی ہیں تو اسی وجہ سے server کافی بیجی چل رہا ہے جیسے جیسے date last ہوتی ہے تو ویسے ویسے server میں دیکھ کر جلور آتی ہے اور تھوڑا سا ہم کو time miss میں دینا پڑے گا جس طریقے سے دوستو ہم اس form کو online کر رہے ہیں اور online کرتے سامنے یہاں پہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کی ہمارا جو data ہے working میں ہے ہماری جو form میں ہے اس کو upload کرنے میں تھوڑا time لگ رہا ہے اور آپ اس کو یہاں سے delete بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی mistake ہوئی ہے اس کے لئے آپ delete بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ باقی جو form files ہیں اس کو upload کیجئے upload کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کافی سار میرے دوستوں نے کہا کہ کافی time ہو گیا ہے کہ ہم کسی نئے form کی زرزہ نہیں کر رہے ہیں یا نئے form کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں تو میرا کچھ schedule بھیجی تھا جس وجہ سے میں نے کافی دنوں سے ویڈیوز کچھ بنانے کم کرتی ہے اور کچھ ایک کچھ اور کارن بھی رہے میرے جس کے کارن میں ویڈیوز نہیں بنا سکا لیکن ابھی فیلال جیسے جیسے آکے ہم کام کریں گے تو آپ کے سامنے ویڈیوز جو ریگلر ویڈیوز ہوں گی problems کی وہ ہم بناتے رہیں گے ابھی فیلال ریانہ اگری کل سر یونیویسٹیز کی کافی سارے فرم نکلے ہوئے ہیں آپ ہم کو اپلائی کر سکتے ہیں چودری جن سنگھ یونیویسٹیز پہ یہاں پہ دیکھیں دوستو میں نے جو فرم اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے اور سیلپ ڈیکریریشن جو بھی اس میں سبھی ڈوکیمنٹس کرنے کے بعد پرنٹ ڈیکریریشن کرنا ہے پرنٹ ڈیکریریشن کے بعد اس کو سائن کروانے کینڈیڈیٹس کے کینڈیڈیٹس کے سائن کروانے کے بعد اس کو دوبارہ سے اپلوڈ کر دینا ہے کافی لیندھی پروسیس ضرور ہے اس فرم کو اپلائی کرنے کا لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اس پروسیس کے بعد آپ جان پائیں گے کہ اگر آپ اس میں کام کرتے ہیں تو کافی سارے جو انیا فورم ہے ان کے بھی آوے دن آپ کر سکتے ہیں یہ میں نے اولریڈی اس کو پرنٹ کر لیا ہے اور سگنیچر کینڈیڈیٹس سکھروا لیا ہے تو فیلال ہم اس کو دوبارہ سے میں اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں سکین کر لیا ہے میں نے ڈوکڑے تھوڑا سا مجھے ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ میں اس پروسیس کو لائیو کر رہا ہوں اور جو بھی کینڈیڈیٹس میرے یار دوست ہیں ان کو میں نے یہیں پہ بلایا ہوا ہے تاکہ ہم اس پروسیس کو فلپ کر سکیں اور کچھ آج سنڈے کا دن تھا جس وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں تک کچھ نہ کچھ انفرومیشن ایکسٹرا انفرومیشن پہنچائیز آئے جو کافی سارے لوگوں کو ابھی پروگرمز فیس کرنی پڑ رہی ہے آج کے دن میں نے کافی سارے میسیج دیکھے یہ ورسائب پہ کہ آپ کی فرم کی فیس نہیں کٹ رہی یا اس کے علاوہ ایرل دکھائی دے رہی ہے تو اس کے ریگارڈنگ میں نے اس ویڈیو اس کو بنانے کی سوچی کہ جو پروبلمز آ رہی ہے اس کو بائی پاس کیسے کیا جائے اور آپ کا فرم اگر اچھے ڈھنک سے فل نہیں ہو رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم فل کروا بھائیں یہ فائل جو ہے اس کو اوریڈی میں نے کمپلیٹ کر چکا ہوں اور آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹیلیگرام پہ جو میسیج آ رہا ہے اوریڈی اس کو میں نے سیو کر لیا یہاں سے ہم کلک کر رہے ہیں لیکن سیو کا اپشن ایک ڈاؤنلوڈ کا اپشن ہوتا ہے دوستو یہاں پہ ٹیلیگرام میں وہ نہیں آ رہا ہے فیدال ہم اس کو سیو ایز کریں گے تو شاید کسی وجہ سے وہ ڈاؤنلوڈ کا اپشن نہیں آ پا رہا ہم اس کو سیو ایز کریں گے ہم اس کو آن لائن کریں گے کافی ساری ایسی دیکھتے ہیں جو ہم جب کام کرتے ہیں تو ہم کو فیس کرنی پڑیں گی لیکن اس کا کوئی نہ کوئی سلیوشن جرور ہوگا اور ہم یوزر کے لیے جو کرنی ڈیٹ ہمارے پاس آیا ہے اس کے لیے اگر ہم اس کا کام اچھے ڈھنگ سے کر کے دیتے ہیں تو کافی ساری جو انیا کام بھی ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس آنے کی سنبھال نہ رہتی ہے جتنے بھی میرے فولوورز ہیں اور جو میرے دوست ہیں یا متر ہیں مجھے ہمیشہ ان سے امید رہتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں جس سے اس کی انکم بڑے یہاں پہ دوستو میں نے اس کو اپلوڈ کر دیا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اپلائی پر کلک کریں گے اور جو بھی اپلائی کریں گے اس کے لئے ہمارے سامنے اپشنس آ جائیں گی کہ ہم کو کیا کیا جو preference دینی ہے اس میں fill up کرنا ہے آپ already اس candidate سے پوچھئے کہ اس کو کیا کیا fill up کرنا ہے اس کے بعد دوستو یہ جتنے بھی documents آپ fill up کریں گے اس کے بعد ہم اس کو save کریں گے same and next کریں گے اور یہاں سے آپ preferences کو select کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ یہاں سے departments کو select کر سکتے ہیں departments کو select کرنے کے بعد یہاں سے ان کے code ڈالی ہے department code department code ڈالنے کے بعد completely جیسے ہی آپ departments code کو کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ last میں save and submit کر دیجئے آپ کا جو بھی password username اس کے بعد آپ save کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو آپ نے make payment پر click کرنا ہے make payment پر click کرنے کے بعد آپ اس کو proceed کیجئے proceed کرنے کے بعد آپ جو بھی fees ہے وہ candidates کو بتا دیجئے اور already ویسے جتنے بھی ہم form fill up کرتے ہیں تو ہمارے کو already ایک دو form fill up کرنے کے پاس سبھی type کی information مل جاتی ہے نہیں تو آپ دوستو سے اور کسی انہیں لوگوں سے بتا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو ہم ہم جیسے ہی نیٹ بینکنگ کے طرح اون لائن پیمٹ کر رہے ہیں اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد ہم continue کریں گے اوکے کریں گے اوکے کریں گے اور نیٹ بینکنگ کلک کریں گے اس میں دوستو میں نے اس بی آئی یہ جنرل کی فیس ہے جو ہنڈرڈ روپیز ہیں ہنڈرڈ روپیز پلس ہنڈرڈ روپیز جو اون لائن فارم بڑھنے کے تو آپ اس طریقے سے چارجز کر سکتے ہیں جو اگر ایسی بی سی کے لئے کچھ ہوت ہے تو آپ اس کو ون فیفٹیز یا ون ٹوئنٹی فائیو لیڈیز کے لئے آپ چارجز کر سکتے ہیں تو فیلال آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی دکانداری کیسے چلانا چاہتے ہیں انکم کیسے بڑھانا چاہتے ہیں جو میرا ادیشیا ہمارا ادیشیا یہی ہے کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے کام کر سکیں کوئی جو ایرر ہے یا لوگوں کو جو پریشانیاں آ رہی ہیں ان کو کس پرکار سے دور کیا جا سکے تو اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک دو ایررس آ رہی ہیں سرور کی ایررس ہیں ان کو کس طریقے سے ہم بائی پاس کر پائیں گے اور کیسے ہم اس میں کام کر پائیں گے جو ایچ ایس ایسی کے فارمس ہیں کافی بریپلی میں نے جانکاری آپ کو دیا ہے اس کو پرنٹ کر کے آپ یوزر کو دیجئے تاکہ کل کو آپ کو کوئی بھی ایسی پریشانی نہ آئے کیونکہ یوزر کے لئے اگر آپ نے کوئی بھی مشٹیک چھوڑ دی تو آپ اس کا مطلب اس کی جو jobs ہے یا پھر اس کے علاوہ کافی سارے جو ان کی امیدیں ہیں ان کے آپ کھرا نہیں اتر ہوگے تو آپ کے لئے وہ پریشانی کا کارن بن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں سے ایک option ہے print آپ اس کو بھی ضرور ان کو پرنٹ کر کے دیں جو ان کی preferences ہوں گی وہ اسی print کے ساتھ آئیں گی اس کو آپ پرنٹ کر کے دیجئے currently پیج کر دیجئے آگے پیچھے مطلب آپ کو پیج بھی شیو کرنے ہیں جتنا ہو سکے اور جو بھی آپ کسٹمر کو پورتیا جانکاری ہو اس کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ایک دو جو problems آ رہی ہیں سرور سے ان کو کس پرکار سے ہم بائی پاس کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کافی ساری ایسی technology ہے جن کے دوارہ ہم بہت easy form apply کر سکتے ہیں جیسے کی light short screen short ہے اس کے علاوہ telegram ہے جا پھر اس کے علاوہ ہم form کو اگر apply کر رہے ہیں تو اس میں کوئی error آتی ہے تو کس پرکار سے ہم دوبارہ documents upload کر سکتے ہیں تو ان سبھی جانکاری کے ساتھ میرا آپ سے یعی امید کرتا ہوں میں کہ آپ بھی ان forms کو easily apply کر پائیں گے اپنی income کو بڑھا پائیں گے جتنے بھی میرے دوست CRC سے related ہے جو اس کام کو already کرتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ کوئی وقت individual بھی اپنے form بھرتا ہے تو اس کے لئے کیا 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 پریشانیوں کی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ individual جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ form وغیرہ apply کرتے ہیں تو ان کے سامنے اگر اتنی ساری techniques کے بارے میں اگر جانکاری نہیں ہوتی تو ان کو ہمیشہ ECSE یا ہمارے جیسے دوستوں کے پاس آنا پڑتا ہے جہاں پر form کو apply کیا جا سکتا ہے تو اسی امید کے ساتھ کہ آپ اس کام کو اچھے دنگ سے کر پائیں گے آج میں آپ کو یہیں پہ چھوڑ کے جاتا ہوں next time ہم پھر کسی نئے topic کے ساتھ ڈسکسن کے ساتھ آپ کو یہیں پہ ملیں گے میرے آپ youtube channel کو join کیجئے اور اس کے علاوہ میرا ایک facebook page ہے یا telegram کے بھی کافی سارے میرے channels ہیں جن کے اوپر آپ میرے کو join کر سکتے ہیں اور میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں آپ کی جو بھی problems ہوں گی ہم ان کو solve کرنے کے لئے ضرور کوشش کریں گے ڈانے والے دوستو